بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سورہ نو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورت میں دو رکو اور اٹھائیس آئیتیں ہیں اس سورت میں چونکہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے سورہ نو کہتے ہیں کلام مجید میں حکمت و دانائی کی خوشبو ہی خوشبو ہے آئیے ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں سورہ نو میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان موجود ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ان کے سامنے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرائیا لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا جب نو سو سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے بعد نہ آئی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی عرض کی اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے موسیقی